موسیقی موسیقی عزیز نسیحی مسلم اور ہر مذہب سے طالب رکھنے والے مومنین آج کے دن پاپا عظم کے فرمان کے مطابق ہم نے ساہیوال سیکرڈ ہارٹ پیرش میں بھی دعا اور روزے کا اعلان کیا اور بہت سارے مومنین اس میں شامل ہوئے ہم بلا ناغا اس کرونا وائرس کے خاتمے کے لئے دعا کر رہے ہیں لیکن آج کا دن جو پاپا عظم کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا فرمان ہوا کہ تمام عقائد کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر یا اکٹے ہوگار خدا منتالہ سے اس کرونا وائرس کے خاتمے کے لئے دعا کریں ان دنوں جبکہ ہمارے مسلمان مہنبائیوں کے روزوں کے دن ہیں روزوں کے دن نہائیت اہم ہیں اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا خیال آتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے دل سے بھلائی کے جو ہے وہ خیالات امرتے ہیں اور اس لئے ہم آج پوری دنیا کے ساتھ مل کر اس کرونا وائرس کے خاتمے کے لئے دعا بھی کرتے ہیں روزے سے بھی ہیں اور خیالات کا جو کام ہے اس کو بھی جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ میری سب سے اپیل ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں اپنے ہمسائے کا خیال کریں تاکہ کوئی بھی ان دنوں جبکہ واشی بدحالی ہے کوئی بھوکا نہ سوئے اگر کسی کا کوئی پروسی جو ہے وہ بھوکا سوئے گا تو یہ ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے اس لئے بینلقوامی طور پر بھی اور اپنے قصبے میں اپنے گھر میں اپنے گاؤں میں بھی اپنے شہر میں بھی ایک نوزرے کا خیال کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ اس کرونا وائرس سے ہم نجات پائیں دوبارہ سے نئے سرے سے ایک نئی زندگی حاصل کر کے نئے پلانس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور دنیا میں دوبارہ سے اپنے کام بجاری اور سانی کریں بہت بہت شکریہ دوبارہ ہماری آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہم سب جو اماندار ہیں ہماری ساتھ کا ہر روز کا حصہ ہے ایسے میں اتجا کرتے ہیں تمام مومنین سے آمد المومنین سے جبکہ ہمارے سربراہان ہمارا چرچ ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے ساتھ ساتھ کونسٹنٹلی ہمیں معلوم پڑھتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے قدام جس مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح دعا کرنا ہے ہمارے باپ کی دعا ہمارے سامنے ہیں لیکن دعا کرنے کے لئے کیا چیز ضروری ہے کہ دعا خاموشی میں ہوتی ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک بچہ جنم لیتا ہے خاموشی میں ہماری دعا خاموشی میں ہونی چاہیے ڈیریکٹ اپنے خدا کے ساتھ ہونی چاہیے اور جیسے کہ کرونا نے ہر چیز کو ہر معاشی استحقام کو ڈسٹرپ کر دیا ہے اور معاشی بدحالی ہو گئی ہے بے شک ابھی ایک دفعہ لاکڈاؤن کھلا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعا جو ہے اور زیادہ سرگرمی میں اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیز اوپن ہو گئی ہے تو ایسے میں تمام مومنین سر تجاہ کی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے کے باقی افراد بھی جو دوسرے مذہب سے جبکہ وہ روزہ دعا اور خیرات میں ہیں تو کیوں نہ ہم سب مل کر کیونکہ یہ بابا ایک شخص کے لیے نہیں دو کے لیے نہیں بلکہ ہم یہ میسیج سب کو تھوکرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ملت کے تجاہ کریں کیونکہ خموشی کی دعا ضرور ہے لیکن اگر ہم آواز ہو جائیں تو یہ بابا جلد ہماری لیے چھٹکارے کا اور خوشی کا اور دوبارہ سے امن و امان کا اور دوبارہ سے بہالی کا باعث بنے گی ہم سب بھر میں رکھتے ہیں ہم روز ہی شام کو اور صبح بھی ہم ساری بہنیں مل کر پوری فیملی جب بھی ہم موقع ملتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اور ہم اپنی بہنوں کی وجہ سے بہت دہتے ہیں کہ یہ چھوٹیاں پھر بھی ہم ساری پرپوشنز کا خیال رکھتے ہیں کے ہاتھ ہوئے ماں پہنے اور ہم پھر بھی پوری اپنی جان سے دعا کرتے ہیں اور خدا سے اتجا کرتے ہیں کہ خداوند اس بیماری اس آفت کو ہم پوری دنیا سے ختم کرے اور اس کرانا ویرس جیسی باہ کو ہم سب سے دعا کریں